اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسی سیٹی برینڈ میں ہم کون کون سی فلم دیتے ہیں اور ان فلمز کو ہم کیسے بناتے ہیں آج کی ویڈیو میں اسی پہ بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے بھی زینیس کورشیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل اگر آپ چنل پہ نئے تو سبسکرائب کرنا مت بولنا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم ٹوڈی پہ کلک کریں گے اور ہم ٹوپو ڈالیں گے ایف پہ کلک کر کے جو کی بورڈ پہ ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ٹوپوز ہمیں آگئے ہیں ان میں اس پہلا والا ٹوپو ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں اور جو دو ٹوپوز ہیں جو اس کے بعد آتے ہیں ان کو ہم ڈلیٹ کرتے ہیں شفٹ پہ لانگ پریس کر کے ان کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم واپس سلائے میں چلے جاتے ہیں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے جو پہلا والا نسی سیٹی لکھا ہے یہ ہمارا تھن نہیں ہوتا یہ فائر ایم کی سلائے سے اس میں آپ کو ایمیج نہیں دینی ہے اس میں آپ کو فلم نہیں بنانی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج بہت ہی فیڈر ہے آپ کو کیا کرنا ہے تھن والے سیکشن میں آنا تھن والے سیکشن میں اچھے سے ویزیبل ہوتا ہے اور پراپرلی ڈائیگنوز ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں اس کو تھن سیکشن میں دینا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیتے ہیں ایکزیل ویو میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایکزیل ویو اس کے بعد یہ ہے کارنل ویو یہ ہے سجائٹل ویو اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا تھری ڈی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایکزیل ویو میں فلم دیتے ہیں اس پہ ہم ڈابل ٹائپ کرتے ہیں یہ فلم ہم وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ہمارا برینڈ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اگر اس کی انارٹمکل آرینٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو انارٹمکلی تھوڑا سا ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی دورنگ سکین ٹائم اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی انارٹمکل پوزیشن جو ہے وہ پراپر نہیں رہتی ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے جہاں سے ہمارا برینڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارا برینڈ سٹارٹ ہوتا ہے سریز پہ کلک کریں گے بیج پہ کلک کر کے سٹارٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوپر کی طرف ڈرائگ کریں گے اور جہاں پہ ہمارا برینڈ انڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم اس کو انڈ کریں گے اس میں جو سلائس کی تھکنے سے وہ ٹو ایم ایم اے اور نمبر آف سلائس ہم کتنی رکھتے ہیں اس میں ہم نمبر آف سلائس جو جو ہیں وہ ہم رکھتے ہیں 35 35 ہم رکھیں گے نمبر آپ سلائس انٹر کریے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ کیپچر کر لیں گے تو یہ جب دیکھ رہی ہے ساری سلائس یہاں پہ آگئی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے سلیکٹ آل پہ کلک کرنا اور اس کا لے آؤٹ چک کرنا ہے اس میں جو لے آؤٹ ہیں وہ ہم کیا رکھتے ہیں سکس بے سکس تو یہاں پہ نمبر آپ روز بھی سکس اور نمبر آپ کولمز بھی سکس ہم رکھتے ہیں اس کے بعد اوکے کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ فلم دیکھ رہی ہے کچھ ایسی دیکھ رہی ہے اس کے بعد ہم ڈسیلیکٹ کرتے ہیں سب کو اور اس کے بعد ہم ٹوپو کو پہلے زوم کر لیتے ہیں تاکہ یہ پراپولی ویزیبل ہو جائے اس کے بعد ہم پہلی والی سلائس پہ کلک کریں گے اور کی بورڈ کے شفٹ پہ کلک کر کے لانگ پریس کر کے لاسٹ والی سلائس پہ کلک کریں گے اور اس ایمیج کو تھوڑا سا زونگ کر لیں گے تاکہ یہ پراپولی ویزیبل ہو جائے اس کو تھوڑا سا پین بھی کر لیتے ہیں اس کو آپ کو کولم بے کولم سیٹ کرنا ہے تاکہ یہ پراپولی اچھے سے ویزیبل ہو جائے اس میں ایریا جو ہے وہ کٹ نہ ہو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم فلم بنائیں اس میں جو پیتالوجی ہیں وہ مس نہیں ہونی چاہیے پہلے آپ کو کیس کو اچھے سے دیکھنا ہے کہ کہیں بھی کوئی پیتالوجی تو نہیں ہے اس کی جو کٹس ہیں اس کے جو سلائس ہیں وہ پراپولی فلم میں ہونے چاہیے اس کو آپ کیسے دیکھو گے جیسے آپ فلم ڈالو گے تو یہاں پہ ڈبل ڈیپ کرو گے تو یہ ایمیج کچھ اس طریقے کی آئے گی بیڑی ایمیج آئے گی تو اس کو آپ سکرول بھی کر سکتے ہو تاکہ پراپولی ویزیبل ہو جائے کہ جو پیتالوجی ہیں وہ پراپولی آئی ہے مس تو نہیں ہوئی ہے اس کے پاس اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو آرام سے چک کر سکتے ہیں اس کے بغیر اگر آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو میں نے آٹو فلم ڈالی وہ پراپولی نہیں ہوئی ہے اس کو آپ وان بے وان بھی ڈال سکتے ہو وان بے وان کیسے ڈال ہوگے جہاں پہ آپ کو ڈالنی ہے سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے اس کے پاس کی بورڈ کے ایپ پہ کلک کرنا اور وان بے وان سکرول کر کے یہ والی فلم ہم ڈال سکتے ہو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلائسز یہاں پہ آتی ہیں کچھ اس طریقے کی یہ سلائسز آتی ہیں ان کو ہم فلاہ ڈیلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں چاہیے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے بھی ہم یہ فلم منویلی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے منویلی ڈالی فلم یا پھر آٹو ڈالی فلم اس کے بعد جو فلم ہے وہ کچھ اس طریقے کی دیکھتی ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے پرنٹ پر کلک کرنا ہے کرنٹ پیج پر کلک کر کے اس کو اوکے کرنا ہے اور یہ فلم پرنٹ ہو جائے گی اس میں ہم کارنل کی فلم نہیں دیتے ہیں اس میں ہم سجائٹل کی فلم نہیں دیتے ہیں کیونکہ جو ہمارے ایکزیل بھیو ہیں وہ پروپلی ڈائیگونوز کر سکتا ہے کہ کہاں پہ کونسی پیتالجی ہوئی ہے اس میں ہم یہ والی فلمز نہیں دیتے ہیں نہ تو کورنل اور نہ ہی سج ایٹر لیکن اگر آپ کو کورنل فلم دیکھنی ہے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ ٹبل ٹیپ کر سکتے ہو اور جہاں سے ہمارا برین سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں پہ جہاں پہ برین اینڈ ہوتا ہے یہاں تک آپ فلم دیر سکتے ہو آرام سے اگر آپ کو پہ بھی لگ گیا ہو اس کے بعد اور ایک طریقہ ہے اگر آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں جی ایکزیل فلم تو کافی ہے لیکن کچھ کورنل کٹس بھی میں ڈالوں گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ون وے ون کٹس ڈالنا ہے اگر آپ کو یہ والا کٹ رہا ہے تو ایف پیک لیے کریے اور اس کے بعد اس کو اس فلم میں ایڈجسٹ کرنا ہے اور اگر آپ کو سیجیٹل ویو میں بھی ایک دو کٹس ڈال لیں تو پھر آپ ویسے بھی ڈال سکتے ہو آرام سے اس کو آپ کیسے سیٹ کرو یہاں پہ جو سلائسز ہیں جو آپ کو لگتا ہے جن میں کوئی پہتالجی نہیں ہے ان کا آپ ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہو آرام سے تو یہ جو آپ دیکھنا یہ کورنل کی سلائس آگئی ہے اور اس میں اور ایک سلائس بھی آگئی ہے یعنی کی سیجیٹل ویو کی سلائس بھی اس میں آرام سے آگئی ہے ان کیونکہ آپ زوم ووم سیٹ کر کے اچھے سے پرنٹ دے سکتے ہو ایک ہی فلم میں تو یہاں تو یہ جو آپ نے دیکھا یہ ہمارا ایک زیل ویو میں ہم دیتے ہیں فلمیں ایک تو سوفٹ ٹشی وینڈو میں اور دوسرا ہمارا بون وینڈو میں ہوتا ہے یہ ہم دیتے ہیں ان سی سی ٹی برین یا پھر ان سی سی ٹی ہیڈ میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ٹراما کا کیس آتا ہے یعنی کی کبھی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کیس آتا ہے فال ہائٹ والا کیس آتا ہے یا پھر کوئی بھی ٹراما والا کیس آتا ہے تو اس میں ہم بون وینڈو دے دیتے ہیں کیونکہ فیکچر کے لیے بون وینڈو بہت ہی امپورٹنٹ ہے گونز کے لیے بون وینڈو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ہمیں گون پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بون ونڈو آگئی ہے اس کے بغیر اگر آپ پہ یہ اپشن نہیں ہوگا یا بون والا اپشن نہیں ہوگا تو آپ کو ریٹ ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد نیچے ونڈو کا اپشن آئے گا اور نیچے یہاں پہ بون ونڈو آ جائے گی تو ہماری بون ونڈو اچھے سے ہمیں دیکھ سکتی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم بون میں ہی چلے جاتے ہیں اس کو ہم ونڈو پہ کلک کریے ڈیفالٹ رکھ لیتے ہیں اور بون ونڈو میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈبل ٹیپ کریں گے اس کو بھی ہم ایکزل ویو میں ڈالتے ہیں جہاں سے ہماری بونز سٹارٹ ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فیشل کی بھی جتنی بونز ہیں وہ بھی آ جانی چاہیے تو جہاں سے ہم نے سکین سٹارٹ کیا وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن پرپلی پہلے چک کرنا ہے کہ کہیں پہ کوئی فریکچر تو نہیں ہے کہیں ایسی پیتھالجی تو نہیں ہے جو ہمیں مس ہو جائے آٹو میں وہ آپ کو پرپلی دیکھنا ہے تو اس کے بعد ہم سیریز پر کلک کریں گے بیچ پر کلک کر کے سٹارٹ کریں گے اور اس کو ڈرائگ کریں گے جہاں پہ ہمارا سکل اینڈ ہو جاتا ہے یہ آپ سویچورز دیکھ رہے ہیں یہاں سے سویچورز ہوتے ہیں جو ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں فکسل جوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک ہمیں فلم ڈالنی ہے اس کو ہم اینڈ کریں گے اور اس میں جو نمبر آف سلائچز ہیں وہ ہم تھرٹی سیکس رکھتے ہیں چونکہ جو ٹوپو ہیں وہ صرف ہم پہلی فلم میں دیتے ہیں اس کے بعد اس کو کیپچر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فلم آگئی ہے اس کو بھی شوٹ پر کلک کر کے لانگ پریس کر کے اس کو ہم کوئی زوم کریں گے تاکہ پرپلی ویزیبل ہو جائے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ فلم ہم تبھی دیتے ہیں جب کبھی ٹراما کی ہسٹری ہوتی ہیں کیونکہ فریکچرز کے لیے اور بونز کے لیے بون وینڈو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ورنہ اگر کوئی ادھر ہسٹری ہے تو پھر اس کے لیے ایکزیل بھیو جو ہوتا ہے ہمارے سوفٹ ٹوشو میں یہ اینف ہوتا ہے کبھی کبھی جو فریکچر ہوتا ہے اس میں ہم بون وینڈو کی فلم دے دیتے ہیں یعنی بون وینڈو میں ایک فلم ہم دے دیتے ہیں لیکن اس فریکچر کے ساتھ ساتھ ہم بون وینڈو میں تھری ڈی بھی دے دیتے ہیں تھری ڈی کو دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جو سوفٹ ٹوشو وینڈو ہے اس میں کلک کرنا ہے تاکہ جو تھری ڈی ہے وہ پراب پلی ویزیبل ہو جائے اس میں ہم ڈاول ٹیپ کریں گے روٹیٹ کریں گے اس کو تھوڑا سے زوم آوٹ کر دیتے ہیں اور روٹیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ سیریز پہ کلک کر کے تھری ڈی پہ کلک کریں گے اور اس کا جو یہ کاؤچ آیا ہے یہ ہم ریمون کر دیتے ہیں اگر یہ ریمون نہیں ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس ایڈیا کو کور کر سکتے ہیں اور یہ تھری ڈی ہمارا پراب پلی ویزیبل ہو جائے گا اور یہ کور ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آرام سے یہ ایکچولی جو ہیڈ ریسٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو پراب پلی روٹیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی سلائسز ون بے ون ڈال دیتے ہیں دو تین آپ کو یہاں پہ دیکھنا آئی کہ کون کونسی سلائس امبورٹنٹ نہیں ہے جو ہم میں نے فلم میں ڈالی ہے وہ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہو یہ دو ہم ڈیلیٹ کریں گے اور لاسٹ والی ایک دو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس والی فلم کو ہم آرام سے ایسے بنا سکتے ہیں تو ایف پہ ہم کلی کریں گے ون بے ون جس سائٹ سے فریکچر ہیں اس سائٹ کے آپ آرام سے ڈال سکتے ہو اس کے بعد ان کو ہم زوم کر سکتے ہیں ان سلائسز کو بھی ہم زوم کر سکتے ہیں آرام سے تو یہ سلائسز بھی اس میں آتی ہیں تھری ڈی کی سلائسز بھی اس میں آ جاتی ہیں جب کبھی بھی فریکچر ہوتا ہے تو یہاں تک جو ہمارا ویڈیو ہے نسی سیٹی برین میں ہم کون کون سی فلم دیتے ہیں اور ان فلمز کو ہم کیسے بناتے ہیں کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ